مانی رہیم، آج صدر مطلب جناب نقید ملک ویرس کا اصطر دنگ ساکھ بھی جائے تھا حلقہ کاربان ملی کی زندانہ گھر کے اندر وارٹر لینگ کا ری موڈلنگ کا بہت زیادہ مانمیہ جو حابقہ میں حکیم بیٹ پونٹا، مجید خواہ، محمد یا مجید حکیم بیٹ پونٹا ڈائری کے پاس جو پولیشن کی چھٹائی تھی من تمام قلیوں کو ری موڈلنگ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد حکیم بیٹ پورٹ پینے پہنگی نے اس کے پاس جو نہیں آپادی بنی سا کھالیا میں وہاں پر بھی یہ گوشتر ڈالے گیا تھا مار اوہو در ہی سپے نہیں دیا رہا تھا اس کو چھینج کی لینج چار جنگ جنگ کی لینج جنگ جلد کن کر رہے ہیں میں سمجھتا ان چا اللہ ہماری 606 مکانا تھے ہم دل بھی تولہ پراہدہم ہو رہا تھا تو بھی ری مارڈلی کرنے جنگ دالا جا رہا ہے نیا بوشتر ہے وہاں پر اور اس کے بعد میراج پلی محروم آوید علی فنسا کے پاس جو تل ایڈیا ہے پہاڑی علاقہ ہے میراج پلی کے در اس علاقے میں بھی تھوڑا پرابلاں تھا بانے گا وہاں پر بھی چھینج چھینج کی لیندال کا نئے بوشتر سے جنکشن دے کر ان تمام حلقین جات کے اندر سپلی دیا جا رہا ہے اسی طریقے سے جو حالیہ میں آج سے دو مینے پہلے حلقے کاروان کے بلدی ڈیوزن لنگروس کاروان یا گوڑا ملکنڈا تازی گلی نانا نگر رکیم پیٹ ان تمام انا خیجات میں وارٹر لینج حریب حریب دو کورن کی لاغت سے منزل لیے گئے تھے ان تمام کاموں کا آج افتتہ عمل میں ہے اور ان تمام کے تمام کام چال ہوئے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں حالیہ میں پندرہ دن پہلے ایم ڈی وارٹرور سے ملاقص کیا تھا جو حالیہ میں پندرہ دن ایک مہنا پہلے لنگروس پشا نگر لکپی نگر اندی گوڑا امبیٹ کا نگر باپو نگر اور مغلنگر بی اور مرہاٹی بستی بانج باڑی اور مغلنگر اے ان تمام خلال خازی گلی نیا خلال ریتی گلی ان تمام علاقات کا تفصیل دورہ کرنے کے بعد وارٹرورس کی اسٹیمنٹ کو بنایا گیا تھا امڈی صاحب سے ملاقص کر کر قریب قریب سالہ تین کورڑ کی لاغت سے سانکشن لیا گیا وہ ای ایز بھی ہوگا ٹی ایز بھی ہوگا انشاءاللہ کاروان کے عوام سے گزارش کرتا ہوں آپ کے جو بھی بستی کے جو بھی مسائل رہیں گے آپ مجھ کو یا بھی جماعت کے کارپیٹر کو یا بھی جماعت کے صدر محتمدین یا ایکی ورکات کو بتائیے انشاءاللہ آپ کے مسائل پر کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی شکریہ خود